پیسے اور شہرت کی ہرس اور لالچ انسان کو کسی بھی حد تک گرا سکتی ہے اور لوگ ضمیر تو کیا اپنا ایمان، عقیدہ اور مذہب بیشنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پندرہ ایسے بدنصیبوں کے بارے میں جاننے والے ہیں جو اسلام چھوڑ کر اغیار کے ہاتھوں میں چلے گئے اور انہوں نے دیگر مذہب قبول کیے یا پھر لا دین ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس میں ہوں سادیہ زفر میری سنا کاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اپرل انیس سو انچاس کو جھناگڑ کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والی پروین بابی کے والد ولی محمد خان خیل جی نواب آف جھناگڑ کے محل میں مشیر تھے پروین بابی کا شمار انڈین فلم انڈسٹری کی سب سے زیادہ بورڈ ادھاکاراؤں میں ہوتا تھا وہ ستر کی دہائی میں فلمی پردے پر وہ سب کچھ کرتی رہی جس کا اس دور میں تصور کرنا بھی مشکل تھا خیر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پروین بابی ایک روحانی گروہ یو جی کرشنا مورتی سے بہت متاثر ہوئی اور بولی وڈ انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا پروین نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اسلام چھوڑ کر مسیحی مذہب اپنا لیا تھا جنوری دوہزار پانچ میں جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے خاندان والوں نے مسیحی قبرستان کی بجائے اسے منبئی جوہو کے مسلم قبرستان میں سپردے خاک کیا ننگ ملت، ننگ دین، ننگ وطن علامہ محمد اقبال کا یہ جملہ آج کے دور میں تارک فتح پر صادق آتا ہے اسلام کا عزلی دشمن تارک فتح غدار وطن بھی ہے کراچی میں پیدا ہونے والا تارک فتح کئی سالوں سے پاکستان سے بھاگا ہوا ہے وہ ایک طویل عرصے تک کینیڈا میں مقیم رہا جہاں وہ نہ صرف اسلام کے خلاف موہم جوئی میں مصروف ہے بلکہ وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی حوصلہ افضائی کرتا ہے جو مذہب کو گالی دیتے ہیں تارک فتح لا دین یعنی ایتھیسٹ ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی مذہب کو میار زندگی نہیں مانتا وہ پچھلے چند سالوں سے انڈیا میں موجود ہے موڈی حکومت نے خاص طور پر اسے اپنی ٹی وی انڈسٹری میں پلانٹ کیا جہاں وہ ٹاک شوز میں نظر آتا ہے انڈیا میں تارک فتح کے خلاف کئی فتوے بھی جاری ہوئے آمیر خان کی میگا ہیٹ فلم دنگل سے شہرت پانے والی بولی ووڈ ایکٹریس فاطمہ سنہ شیخ کی پیدائش انیس سو بانوے میں ہیدر آباد میں ہوئی ان کا والد وپن شرما جمعو کا کٹر ہندو جبکہ والدہ مسلمان ہیں فاطمہ سنہ شیخ چونکہ اپنے نلیال میں پلی بڑی یہی وجہ تھی وہ اسلام کو فالو کرتی رہی آج کی بات کریں تو بولی ووڈ میں کامیاب ایکٹریس مانی جانے والی فاطمہ سنہ شیخ خود کو ایتھیس بتاتی ہیں اور وہ کسی مذہب کی پیروکار نہیں اسلام چھوڑ کر دیگر مذہب اختیار کرنے والوں میں سرلنگان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان تل کرتنے دلشان کا نام لیا جاتا ہے تل کرتنے دلشان کی پیدائش ایک مسلم فیملی میں ہوئی تھی اور ماں باپ نے اس کا نام توان محمد دلشان رکھا تھا دلشان ابھی سکول لیول کرکٹ ٹیم میں تھا کہ اس نے کوچ کے مشورے پر پہلے اس نے اپنا نام تبدیل کیا اور پھر سولہ برس کی عمر میں وہ اسلام چھوڑ کر بودھمت کی طرف چلا گیا ایک سروے کے مطابق امریکہ کی 20 فیصد عوام یہ مانتی ہے کہ سابق صدر باراک حسین اوباما کرسچن نہیں بلکہ مسلمان ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اوباما کے عباو اجداد مسلمان تھے اوباما کے والد باراک اوباما سینئر کا تعلق کنیا کی مسلم فیملی سے تھا تاہم وہ اسلام چھوڑ کر کرسچن بن گیا مارچ 2021 میں کنیا سے یہ خبر آئی کہ سابق امریکی صدر باراک اوباما کی دادی کو نماز جنازہ کے بعد اس کے بیٹے باراک اوباما سینئر کے پہلو میں دفن کر دیا گیا آسے چند مہینے پہلے آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین سید وسیم رزوی نے اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا ملون وسیم رزوی اس سے قبل اپنے متناسے بیان کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں کی نفرتوں کا مرکز بنا رہا قرآن مجید سے آیات کے نکالے جانے کے لیے بھارتی سپریم کورٹ میں درخواست دینے والا وسیم رزوی ایک گستاخانہ کتاب کا مصنف بھی ہے ہندو بننے سے پہلے ہی وسیم رزوی وسیعت کر چکا تھا کہ مجھے مسلمان اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے لہٰذا مجھے مرنے کے بعد دفنانے کے بجائے ہندو رسم و رواج کے مطابق نظر آتش کیا جائے خیر وسیم رزوی نے یوپی کے ظلاغ غازی آباد کے ایک مندر میں بقاعدہ ہندو مذہب قبول کر لیا اور اس نے اپنا نام وسیم رزوی سے بدل کر ہربیر نارائن سنگ تیاغی رکھ لیا آج سے چند ہفتے قبل اسے اسلام کے خلاف تقریر کرنے پر اترکھنڈ پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا انڈیا کے باپو کہلائے جانے والے موہن داس گاندی کے سب سے بڑے بیٹے ہری لال گاندی کی کہانی بہت عجیب ہے گاندی نے ایک خط میں ہری لال کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ تم نے میرے لیے تحریک آزادی میں زیادہ مشکلات پیدا کر دی ہیں تمہاری آٹھ سالہ بیٹی منو بتا رہی ہے کہ تم نے اسے بھی درندگی کا نشانہ بنایا ہے جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی واضح رہے کہ گاندی کی پوتی منو اپنے باپ کے ڈر سے بھاگ کر لندن سے ہندوستان آگئی اور وہ اپنے دادا کے ساتھ سابر متی آشٹرم میں رہنے لگی انیس سو چھتیس میں جب ہری لال کی عمر اٹھالیس برس تھی تو اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کا اعلان کیا چند روز بعد اس نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام بھی بدل کر عبداللہ گاندی رکھ لیا لیکن جب سماج نے اس کا بائیکوٹ کر دیا تو وہ ریزسٹ نہ کر پایا اور اسلام مذہب چھوڑ کر دوبارہ ہندو بن گیا گجرات کے رہنے والے حاجی محمد انور شیخ کا شمار بھی ان بدنصیبوں میں ہوتا ہے جس نے اسلام کو چھوڑ دیا برطانیہ آ کر اس نے ایک گوری سے شادی کر لی اور ہندو مذہب قبول کرتے ہوئے اپنا نام بھی بدل کر انیرود گیاند شکھا رکھ لیا یاد رہے کہ انور شیخ اپنے مرتے دم تک اسلام مقالف مظامین لکھتا رہا یہی وجہ ہے کہ انیس سو پچانوے میں پاکستان کے کئی جید علماء کرام نے اس کے خلاف فتوے بھی دیئے تھے انڈونیشن بارڈل اور ایکٹریس ہیپی سلمہ کی پیدائش ایک مسلم فیملی میں ہوئی تھی لیکن اس نے دو ہزار میں بالی کے شاہی خاندان میں شادی سے پہلے ہندو مذہب اپنا لیا اور وہ اس وقت شہزادی جیرو ہیپی سلمہ کے نام سے پہچانی جاتی ہیں زین ملک کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا عالمی شہرت یافتہ انتیس سالہ سنگر زین ملک کے والد یاسر ملک پاکستان سے انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے ایک وقت اپنے ٹوٹر پر فری پیلسٹائن کے ہیش ٹائگ کے ساتھ تیغامات لکھنے والے زین ملک کو آخر کیا مجبوری ہوئی کہ دوہزار اٹھارہ میں اپنے ایک انٹرویو میں اس نے یہ تک کہہ ڈالا کہ آج سے مجھے مسلمان نہ کہا جائے بدنامے زمانہ بنگلہ دیشی رائٹر تسلیمہ نسرین کے نوولز اور آرٹیکلز میں انتہائی نفرت آمیز اور اسلام مخالف مواد شامل ہوتا ہے مسلم فیملی میں پیدا ہونے والی تسلیمہ نسرین کو انیس سو چرانوے میں بنگلہ دیش حکومت نے اپنے ملک سے نکال دیا لادین تسلیمہ نسرین کئی برس تک امریکہ اور یورپ میں رہی جبکہ وہ آج کل انڈیا میں رہتی ہے بتیس سالہ آلیہ سلیم پاکستانی نیاد برطانوی شہری ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک دینی مدرسے میں حاصل کی لیکن پھر انیس سال کی عمر میں وہ اسلام چھوڑ کر ملحد ہو گئی وہ لیلہ حسین کے نام سے اخبارات میں لکھتی بھی ہے کراچی میں پیدا ہونے والی سارا حیدر آج کل امریکہ میں سیٹنڈ ہے مسلم فیملی میں پلی بڑی سارا حیدر نہ صرف اسلام کو چھوڑ چکی ہے بلکہ وہ آج کل امریکہ میں ایکس مسلم آف نورٹ امریکہ کے نام سے ایک انجیو بھی چلا رہی ہے جس میں وہ اسلام چھوڑنے والے لوگوں کی مالی اور اقتصادی معاونت کرتی ہے لاہور سے تعلق رکھنے والا علی امجد رزوی ایک رائٹر اور ٹی وی پریزنٹر ہے علی امجد دس سال تک سعودی عرب میں بھی رہا لیکن اس کے باوجود بھی وہ مرتد ہو کر لا دین ہو گیا وہ آج کل کینیڈا میں مقیم ہے فوزیہ الیاس پاکستان میں توہین مذہب کے بعد سے پرار ہے اسلام کی باغی فوزیہ الیاس آج کل نیدر لینڈز کی پناہ میں ہے اور وہ وہی رہ کر پاکستان میں ایتھیسٹ رائٹس کے حوالے سے کام کر رہی ہے کمیل ننجیانی ایک پاکستانی نیاد امریکی ایکٹر کامیڈین اور ہوسٹ ہے وہ بھی اسلام چھوڑ کر لا دین ہو چکا ہے میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ملک سے باہر وفات پانے والے مشہور پاکستانیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں فاطمہ بھٹو کی کہانی جاننے کے لیے یہاں نیچے اور عاصف علی زرداری کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر